دو ہزار سولہ میں دس سیل نام کی ایک فلم آئی تھی ایک رہز سے میں سگنل اچانک سے دنیا میں سنائی دیا اس سگنل کو سنتے ہی آدھے سے بھی زیادہ انسان بیمار ہو گئے یا یہ کہے کہ باگل بجے ہوئے لوگ اپنی رکشا کیسے کرتے ہیں یہ جانیں گے اس کہانی میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے تو ہمیں آج کا سمیت دکھایا جاتا ہے جہاں ہر کسی کے ہاتھ میں سیل فون ہے باستن انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہم کہانی کے اہم کردار کلیر ریڈل سے ملتے ہیں کلیر کا آرٹسٹ ہے گراپک نوبلز کا اسے اپنا یہ کام اتنا پسند تھا کہ ایک سال پہلے اس نے اپنی پتنی اور چھوٹے بیٹے کو ہی چھوڑ دیا اپنا سپنا پورا کرنے کے لیے خیر کلیر سپل رہا اسے کافی بڑی آپر آئی تھی اس لئے اسے باستن آنا پڑا اس بات سے وہ بہت خوش تھا پلین کا انتظار کرتے سمیں وہ اپنی پتنی شیرن کو کال کرتا ہے تاکہ انہیں یہ خوشخبری دے سکے یہ جان کر شیرن کو خوشی تو ہوتی ہے مگر وہ کلیر کو یہ بات بھی ساپ ساپ کہہ دیتی ہے کہ ہم ایک نہیں ہو سکتے یہ سب اتنا آسان نہیں کلیر جو چاہتا تھا وہ تو اسے مل گیا ہم وہ بس اپنے پریبار کو واپس پانا چاہتا تھا فون پر بات کرتے کرتے اس کے سیل فون کی بیٹری ختم ہو گئی اس لئے مجبوراً اسے پی فون سے ہی کال کرنی پڑی جب کلیر ائرپورٹ میں تھا ہم درشکوں کو کئی بار یہ دکھایا جاتا ہے کہ کیسے آج کل کے انسان فون سے چپکے ہوئے ہیں کلیر اپنے بیٹے جانی سے بھی بات کرتا ہے اور پھر کال کر جاتی ہے اس کے بعد کچھ عجیب سی گھٹنائے گھٹنے لگی اچانک سے وہاں موجود لوگوں میں سے کچھ چلانے لگے ان کی حالت خراب ہو رہی تھی ہر وہ انسان جو سیل فون پر بات کر رہا تھا یا کچھ سن رہا تھا کوئی انجان سگنل ان کے دماغ میں چلا گیا یہ سگنل اتنا شکتشالی تھا کہ ترند ہی انسانوں کے دماغ کو اپنے قابو میں لے لیتا جن جن انسانوں پر اس رحصے میں سگنل کا اثر ہوا تھا کچھ دیر بعد وہ پوری طرح سے پاگل ہو جاتے ہیں یہ ان لوگوں پر حملہ کرنے لگے جو اس سگنل سے ابھی بچے تھے یہ انپیکٹڈ لوگ بہت ہی بے رحم تھے لوگوں کو بری طرح سے قتل کر رہے تھے ایک دم سے سب بدل جاتا ہے بچے ہوئے لوگ بہت ڈر گئے تھے خود کلے کو بھی وشوانس نہیں ہو رہا تھا کہ آخر چل کیا رہا ہے اس کے آنکھوں کے سامنے ہی بیمار انسان ایک عورت کو بری طرح مارنے لگا کلے کے ہاتھ میں ایک سنوگ لاب تھا اس لیے وہ اس کی مدد سے اس بیمار انسان کو مار دیتا ہے اس عورت کی بچی اپنے ماں کا یہ حال دیکھتی ہے تو جلدی سے اس کا سیل فون لے لیتی ہے تاکہ پولیس کو کال کر سکے کلے نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اس لیے وہ اسے منع کرتا ہے کہ وہ سیل فون کو نہ چھوے مگر وہ بہت گبرائی ہوئی تھی اور جیسے ہی وہ سیل فون کو اپنے کان سے لگا دیتی ہے وہ سگنل اس کے بھی دماغ پر اثر کرنے لگا اور وہ اپنا ہی سر دیوار پر مارنے لگی اتنے میں پولیس والے بھی آ جاتے ہیں جو بیمار لوگوں پر گھولیا چلانے لگے یہ ڈرانا منظر دیکھ کر کلے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے کیا پر جب اس پر بیمار لوگ حملہ کرتے ہیں تو وہ اپنی جان بچا کر بھاگنے لگا یہ سگنل پوری دنیا میں ایک ساتھ برادکاسٹ ہوا تھا اس لیے ہوا میں جو پلینس تھے ان کے پائلٹس پر بھی اس کا اثر ہو چکا تھا تب ہی ایک پیسنجر پلینس ائرپورٹ پر کریش کر جاتا ہے کلے نے یہ پہلے ہی دیکھ لیا تھا اس لیے وہ سبوے کی طرف بھاگنے لگا اس کے پیچھے بہت سے بیمار لوگ لگے تھے کلے بھاگتے بھاگتے سبوے میں پہنچ گیا تب ہی ایک عجیب سی بات ہوئی وہ اس سے بھی انفیکٹیڈ لوگ تڑپنے لگے ایک ساتھ جیسے کوئی سگنل انہیں کنٹرول کر رہا ہو اس سبوے میں اور بھی لوگ چھپے تھے جو ابھی تک اس سگنل کا شکار نہیں بنے تھے انہی میں سے کلے کو مارنے کیلئے بڑھتا ہے کیونکہ اسے لگا یہ بھی انفیکٹیڈ ہے مگر وہاں موجود لوگ اسے روکتے ہیں کہ یہ بیمار نہیں ہے کلے ٹرین میں آتا ہے تاکہ اس جگہ سے نکل جائے مگر ٹرین رکھ چکی تھی وہ وجہ پوچھتا ہے تو ٹرین کا کانٹیکٹر جس کا نام ٹوم میکوڈ تھا وہ آنگے آتا ہے سوچتے ہیں کہ اب وہ آ کے کیا کرے ٹوم سمجھاتا ہے کہ دیکھو ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ پاور چلی گئی ہے اس کا مطلب کہ زمینی پانی کو روکنا مشکل ہو جائے گا اس لئے ہمیں انٹرنل سے نکلنا ہوگا جتنی جلدی ہو سکے ورنہ یہاں باڑھ آ جائے گی اور ہم مر جائیں گے صرف دو لوگوں کو ہی ٹوم کا یہ آئیڈیا پسند آتا ہے باقی سب یہ ٹرین چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے ان دو لوگوں میں کلے بھی شامل تھا تو ٹوم کلے اور وہ تیسرا بندہ اس ٹرین سے نکل جاتے ہیں اور پیدل ہی آگے بڑھنے لگے کلے کو اپنی پتنی اور بیٹی کی چندہ دی اس لئے وہ پوچھتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ سب کیسے ہوا اور کہاں کہاں پر ٹوم کہتا ہے کہ میرا تو کوئی پریوار نہیں ہے اس لئے مجھے کوئی خبر نہیں بس ایک گنڈا پہلے ہی ساری پابر چلی گئی جیسے ہی یہ لوگ ٹنل کے ان تک پہنچتے ہیں وہاں انہیں کچھ لوگ نظر آئے بتانا مشکل تھا وہ ٹیک ہے یا بیمار جیسے ہی ان کا ساتھی آنگے بڑھتا ہے تاکہ پتہ کر سکے تو ہاتھ میں کلہاری لیے ایک بیمار انسان اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے بری طرح مار دیتا ہے یہ دیکھ کر ٹوم اور کلے اپنی جان بچا کر وہاں سے باگنے لگے ایک انڈرگراؤن راستے سے وہ باہر تو نکل آتے ہیں اور اس جگہ کو بند کر دیتے ہیں باہر بھی ہر طرف تباہی مچی ہوئی تھی کلے یہاں بوسٹن میں ہی رہتا تھا تو اس کا اپارٹمنٹ زیادہ دور نہیں تھا اس لئے ٹوم کو لیے وہ چھپ کے سے اپنے اپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے کیونکہ اب یہ دونوں ہی اس بیماری کا قارن جان گئے تھے کہ یہ ایک خطرناک سگنل ہے اس لئے ان لوگوں کو سیل فون وغیرہ سے دور رہنا ہوگا کلے ٹوم سے اس کا سیل فون مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کال نہیں کر سکتے پر ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی خطرہ نہیں وہ اپنے پتنی کو ٹیکسٹ کرتا ہے مگر جواب میں اسے الٹے سیدھے وارڈز ہی ریسیب ہوئے جس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کی پتنی بھی اب انفیکٹڈ ہو چکی ہے اور شاید بیٹا بھی مگر کلے اتنی جلدی سب پر وشوانس نہیں کرنے والا تھا ٹوم صلاح دیتا ہے کہ سیل فون کو پریزر میں رکھو تاکہ اس کی بیٹری زیادہ دیر تک چلے رات یہ لوگ یہیں بتانے والے تھے ٹوم دیواروں پر کچھ ڈروائنز دیکھتا ہے کلے چونکہ گراپک نوولز لکھتا تھا اس لئے ایسی بہت سے کریکٹرز اس نے ڈروہ کیے تھے انہی کریکٹرز میں سے ایک لال رنگی ہڈی پہنے لڑکا تھا اس کریکٹر کو لے کر انت میں کچھ باتیں سامنے آئے گی رات کو کلے اور ٹوم ان حالات کو لے کر بات کر رہے تھے کہ تب ہی دروازے پر دستک ہوتی ہے یہ جاننا توڑا مشکل تھا کہ کون انفیکٹڈ ہے اور کون نہیں اس لئے کلے پوچھتا ہے کہ کیا تم بیمار ہو دروازے پر ایک لڑکی تھی جو اصل میں کلے کی پڑوسی تھی اس کا نام ایزابیل تھا وہ کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں بیمار لگ رہی ہوں کلے دروازہ کولتا ہے ایزابیل کے کپڑے خون سے لد پتتے وہ بہت گبرائی ہوئی تھی کلے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں چھوٹ لگی ہے ایزابیل روتے ہوئے جواب دیتی ہے کہ یہ خون میرا نہیں ہے میری ماں کا ہے میں نے اپنی ہی ماں کو مار ڈالا کلے اسے شان کرتا ہے ایزابیل کہتی ہے کہ جلدی سے کڑکیا بن کر دو ورنہ وہ ہمیں دیکھ لیں گے ایزابیل نے بھی یہ پاگلپن دیکھ لیا تھا اس لیے وہ بہت ڈھری ہوئی تھی خیر اس کی بات مان کر ٹوم کڑکیا بن کر دیتا ہے کلے ایزابیل کو اپنی گلپن کے کچھ ساپ کپڑے دیتا ہے اور پھر اسے آرام کرنے کے لیے بھی کہتا ہے ٹوم کلے سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ کوئی حملہ ہے یا کچھ اور مگر کلے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا ٹوم کا فون بچتا ہے مگر یہ لوگ اسے نہیں اٹھاتے اگلی صبح یہ باہر جانگتے ہیں تو بہت سے بیمار لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے مگر سب ایمانوں جیسے جھنڈ میں ہو اب کلے اپنے بیٹے اور پتنی کے پاس کین پونٹ جانا چاہتا تھا مگر ٹوم کو یہ ایڈیا صحیح نہیں لگ رہا تھا اس کا کہنا تھا کہ ہمیں یہی انتظار کرنا چاہیے باہر خطرہ زیانہ ہے کلے کہتا ہے کہ اگر تم لوگ میرے ساتھ نہیں آنا چاہتے تو کوئی بات نہیں میں سمجھ سکتا ہوں مگر میں ہر حال میں ان کے پانچ جانا چاہتا ہوں ٹوم تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اس کا پریبار بھی اب انفیکٹڈ ہو چکا ہوگا مگر کلے خود کو جھوٹی تسلی دے رہا تھا خیر ٹوم اور ایزابیل بھی اس کے ساتھ جانے کیلئے تیار دے ہتھیار کے طور پر انہیں جو بھی ملا یہ لوگ اسے لے لیتے ہیں اور یہ لوگ کین پاؤن کی طرف اپنا سپر شروع کرتے ہیں راستے میں ہی بائیک پر سوار دو لوگوں پر حملہ ہوتا ہے مگر بیمار لوگ ہی تنیں زیادہ آتے کہ یہ ان کی مدد کر ہی نہیں پاتے یہ بیڑ بار والے راستوں سے ہٹ جاتے ہیں چلتے چلتے ہیں انہیں گاڑی دکھتی ہے جو گن کنٹرول والوں کی تھی بندوقوں کی تو انہیں سخت ضرورت تھی اس لیے یہ لوگ اس گھر میں جاتے ہیں بہاں کچھ لاشیں پڑی تھی بندوقیں لینے کے بعد یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں ایک گھر کے بیک یار سے جب یہ گزر رہے تھے تو وہاں ایک لڑکا بیٹا تھا جس کے ہاتھ میں ڈاک تھا انہیں لگا شاید وہ ٹھیک ہے مگر جیسے ہی یہ آواز لگاتے ہیں وہ لڑکا مڑتا ہے اور ان پر حملہ کرنے کیلئے بڑھتا ہے اب جونکہ ان کے پاس ہتھیار تھے اس لیے ٹوم ترانت ہی اسے شوٹ کر دیتا ہے بس یہ کرنے کی دیر تھی کہ آنس پانس جتنے بھی بیمار لوگ تھے وہ ان کی طرح پاکرشت ہونے لگے جیسے یہ ایک دوسرے کو سگنل بیج رہے ہو انفیکٹڈ تعداد میں بہت زیادہ تھے اس لیے یہ لوگ جنگل کی طرح باگ گئے پھر یہ ایک جگہ چھپ جاتے ہیں تب ہی ان بیمار لوگوں کو جیسے کوئی سگنل ملا یہ ایک ساتھ ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں ان لوگوں کی جان بچ گئی ٹوم حیران تھا پوچھتا ہے کہ آخر انہوں نے ہمیں دیکھا کیسے تو اکلے کے پاس ایک تیری تھی کہ شاید ان سبی کے دماغ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یہ ایک ہائب مائن کی طرح کام کرتا ہے تو اگر ہمیں ایک بھی انفیکٹڈ دیکھ لیتا ہے اس کا مطلب کہ سبی کو پتا چل جائے گا ٹوم کو اس بات پر وشوانس نہیں تھا شام ہو چکی تھی اور انہیں کسی سرکشت جگہ پر پہنچنا تھا رات کو یہ تیرہ ایک پرائیویٹ سکول میں پہنچاتے ہیں جہاں ایک کی ملاقات دو لوگوں سے ہوئی ایک تھا سکول کا پرینسپل چارلز آرڈے اور دوسرا ایک سٹوڈنٹ جس کا نام جوڈن تھا یہاں بس یہی دو بچے تھے خیر وہ ان کے اسواگت کرتے ہیں حالات کو لے کر ان کے بیش کچھ باتیں ہوتی ہیں چارلز نے ان انفیکٹڈ لوگوں کو فونر کا نام دیا تھا کیونکہ اب یہ انسان نہیں رہے کسی سیل فون کی طرح یہ سگنل پر چل رہے ہیں چارلز انہیں بتاتا ہے کہ رات کیسے میں یہ فونرز حملہ نہیں کرتی مجھے لگتا ہے یہ ایبولب ہو رہے ہیں انہیں یقین دلانے کے لیے وہ سبی کو سکول کے اتلیٹک فیلڈ میں لے جاتا ہے وہاں ہزاروں کی تعداد میں یہ بیمار لوگ پڑے تھے اور ان کے گھلے سے ایک آواز نکل رہی تھی وہ بھی ایک ساتھ چارلز اپنی تلوار ایک بیمار شخص کے پیر میں گزا دیتا ہے جو کچھ نہیں کہتا مطلب کہ رات کو یہ بیمار لوگ حملہ نہیں کر سکتے مگر دن کے سمیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں چارلز کہتا ہے کہ ہمیں ان سبی کو جلانا ہوگا یہی موقع ہے کلیو اور ٹوم کو یہ قتل عام لگ رہا تھا مگر ایسا بیل اس کے لیے رازی تھی مجبوراں ٹوم اور کلیو بھی مان جاتے ہیں چارلز کے پاس پیول تھا ایک ٹینکر تھا گاڑی لیے وہ ان سبی بیمار لوگوں پر پیٹرول چڑک دیتے ہیں اور پھر انہیں آگ لگا دیتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہ بیمار لوگ جلنے لگے مگر اپنی جان بچانے کے لیے یہ کچھ نہیں کر رہے تھے ان کا شریر اب ان کا نہیں تھا خیر آگ بے قابو ہو جاتی ہے اور ٹینکر میں دماغہ ہوتا ہے جس سے چارلز کی موت ہو گئی اگلی صبح یہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں اب ان کے ساتھ جوڑن یعنی وہ سٹورنٹ بھی شامل ہو گیا تھا دن کے سمیں یہ سپڑ نہیں کر دیتے تو جب یہ آرام کے لیے ایک جگہ رکھتے ہیں کلے کو ایک برا سپنا آتا ہے جس میں اسی کے کہانی کا کریکٹر اس کی پتنی کے ساتھ تھا نین سے جاگنے کے بعد سبی کا کہنا تھا کہ انہیں بھی برا سپنا آیا اور عجیب بات یہ تھی کہ ان سبی کو اس لال رنگ والے ہڈی کریکٹر کا سپنا آیا تھا سپنے الگ لگتے مگر سبی کو ایک ساتھ اس کا دیکھنا بڑا عجیب تھا ایسا ہونا ممکن نہیں مگر ہو سکتا ہے کہ یہ سگنل اتنا پاورپل ہے کہ یہ بینہ سیل فون کے بھی عام انسانوں کے دماغ تک پہنچ سکتا ہے شام کو یہ سبی وہاں سے نکل جاتے ہیں اور چلتے چلتے ایک بار میں پہنچ جاتے ہیں جس پر لکھا تھا کوشیک اور نوفو جورڈن بتاتا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ یہاں اس علاقے میں سیل فون کا کوئی ٹاور نہیں تو شاید یہاں کوئی بیمار بھی نہیں اور وہ انفیکٹڈ بھی یہاں حملہ نہیں کر سکتے اس بار میں تین لوگ تھے وہ ٹھیک تھے اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے رات یہ لوگ یہیں بتانے کا پیسلہ کرتے ہیں مگر اسی رات ایک حادثہ ہوا اس بار میں موجود ایک عورت کی آنکھ کلتی ہے اسے باہر سے کچھ آوازیں سنائی دی وہ دروازے کے قریب گئی اور کچھ دیر جب کلے کی آنکھ کھلی تو اصل میں وہ عورت صرف آواز سے ہی انفیکٹڈ ہو چکی دی اس نے دروازہ کول دیا تھا جس سے بہت سے بیمار لوگ اندر آ چکے تھے وہ ان پر حملہ کرتے ہیں یہ اپنے بچاؤں میں لڑنے لگے مگر ایسا بیل بھری طرح گاہل ہو چکی دی ٹوم کلے اور جوڈن اسے باہر لے آتے ہیں مگر جنگل میں ہی اس کی موت ہو گئی جس پر وہ لوگ کانپی دکی تھے کلے اب ماننے لگا تھا کہ جو بھی یہ سگنل ٹرانسمیٹ کر رہا ہے وہ ضرور شیطان ہے اور اس نے کلے کے ہی کریکٹر کا روپ لے لیا ہے مطلب ہے یہ بس اس کی ایک تیری تھی یہ سگنل ایک راز رہتا ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ایسا بیل کو دپنانے کے بعد یہ لوگ جنگلوں کے راستے ہی آگے بڑھتے ہیں جہاں پر کوئی سگنل کام نہ کرے تھا کہ یہ انفیکٹڈ لوگوں کے نظروں سے بچے رہے راستے میں ہی ان کی ملاقات ایک آدمی اور ایک عورت سے ہوتی ہے آدمی کا نام رے تھا رے پچھلے کچھ دنوں سے نہیں سویا تھا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ جب انسان سو جاتے ہیں تو یہ سگنل اس کے دماغ پر قابو کر لیتا ہے اور جہاں جہاں ٹاورز لگے ہیں وہاں پر اس کا اثر سب سے زیادہ ہوگا یہ سگنل ہی انسانوں کو کنٹرول کر رہا ہے ان کے پاس ایک انفیکٹڈ آدمی بھی تھا جس کے سر پر ان لوگوں نے کپڑا رکھا تھا تاکہ وہ کچھ دیکھ نہ سکے کیونکہ اگر اس نے کچھ دیکھ لیا تو باقی سب کو بھی پتا چل جائے گا کلے اور ٹوم انہیں اپنے بارے میں بتاتے ہیں کچھ دیر بعد وہ انفیکٹڈ آدمی کلے کے بیٹے جانی کی آواز میں بات کرنے لگا یہ دیکھ کر کلے خود کو روک نہیں پاتا اور اس آدمی کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیتا ہے ایسا کرتے ہی باقی سبھی بیمار لوگوں کو سگنل مل گیا اور اب وہ یہاں جائیں گے ٹوم اس آدمی کو شوٹ کرتا ہے رے کے پاس ایک ٹرک تھا اس لئے سبھی اس میں چڑ جاتے ہے تاکہ یہاں سے کہیں دور جا سکے مگر راستے میں رے رکھتا ہے وہ پاگل سا ہو گیا تھا وہ کلے کو اپنے سانت لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں جو انسان نظر آ رہا ہے وہی اس مسئیبت کی جڑ ہے اگر تم نے اسے ختم کر دیا تو باقی سب بھی ختم ہو جائیں گے وہ کلے کو ایک سیل فون دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صحیح سمیں آنے پر تم اس کا استعمال کرنا کلے کو کچھ سمجھ تو نہیں آتا اور اس کے باندھرے اپنا ہی سر اڑھا دیتا ہے کلے اسے روک نہیں پایا باقی سب کو جب یہ پتا چلا تو انہیں بہت برا لگا اگلے دن یہ لوگ کین پانٹ پہنچ جاتے ہیں کلے اکیلے ہی اپنے گھر میں گیا پریچ پر اس کے بیٹے نے ایک سندیش چھوڑا تھا کہ وہ ٹھیک ہے ماں بیمار ہو گئی تھی اور وہ کوشک گیا ہے کلے کو اوپر کچھ آوازیں آ دی ہے تو جب وہ اوپر جاتا ہے ریڈ ہوڈی پہنے کوئی اس پر حملہ کرتا ہے اب اس سے پہلے کہ کلے اس کے ہاتھوں مارا جاتا ٹوم اسے شوٹ کرتا ہے لگا جیسے یہ وہی آدمی ہے جو ان کے سپنوں میں آتا ہے مگر اصل میں یہ کلے کی پتنی تھی جو انفیکٹڈ ہو چکی تھی اس جگہ کو اڑانا چاہتا تھا جہاں سے یہ سگنل ٹرانسمیٹ ہوا تھا اسی لئے وہ کلے سے کہہ رہا تھا کہ صحیح سامنے آنے پر تم اس سیل فون کا استعمال کرنا اصل میں وہ سیل فون ان ایکسپوزیب کو کنٹرول کرتا تھا کلے سب سے الوی دا لیتا ہے اور اکیلے ہی اس جگہ جاتا ہے جہاں سب سے بڑا اور انچا ٹاور تھا وہاں لاکو کی دادات میں بیمار لوگ اس ٹاور کا چکر لگا رہے تھے کلے آگے بڑھتا ہے اور ٹیک سامنے ہی اسے وہ شیطان نظر آیا جو اس کے کہانی کا ایک کریکٹر تھا کلے اس پر گاڑی چڑھا دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اس کے بعد کلے کو اپنا بیٹا نظر آیا کلے ٹاور کو بارود سے اڑا دیتا ہے جس سے وہ سبھی بیمار لوگ ختم ہو گئے اگلے دن ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کلے اپنے بیٹے کے ساتھ ٹوم اور جارڈن کی تلاش کر رہا ہے یہ ایک ہیپی اینڈنگ لگ رہی تھی مگر یہ تی نہیں کیونکہ حقیقت میں تو کلے بھی انفیکٹڈ ہو چکا تھا اب وہ بھی ان لاکھوں بیمار لوگوں کے ساتھ اسے ٹاور کا چکر کاٹ رہا تھا اور باقی سب تو بس اس کے دماغ میں تھا وہ سب سچ نہیں تھا ہم بس کچھ خیال تھے جو اس کے دماغ میں کسی نے ڈالے تھے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پوری کہانی بس اس کے دماغ کے اندر چل رہی تھی ہو سکتا ہے کہ کلے پہلے دن ہی انفیکٹڈ ہو چکا ہو خیر باقی آپ پر ہے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ویڈیو اچھی رگے تو لائک کریں دوستو اصل میں یہ کہانی سٹیپن کنگ کے دوارہ لکھی گئی تھی مگر مووی فلاپ ہو چکی تھی کہانی کو لے گر اپنی رائے ضرور دے ملتے ہیں کسی اور کہانی میں